بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پندرہ اپریل دو ہزار بیس کو شاہ سلمان کی طرف سے کچھ احکامات جاری کیے گئے ہیں اور یہ احکامات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آج کل اس وبا کی وجہ سے جو سو دی عرب کے حالات ہیں اور تمام غیر ملکیوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ ان کو واپس بیج دیا جائے گا اور ان کو اب یہاں پر روزگار نہیں مل سکتا تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ یہ جان سکیں کہ سعودی حکومت ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ غیر ملکیوں کو واپس بیجا جائے اور نہ کہ غیر ملکیوں کو واپس بیجا جائے گا نہ کہ لاسٹ اپشن آنے تک تو کیا کچھ اقدمات کیے گئے ہیں شاہ سلمان کی طرف سے کیا کچھ احکامات جاری کیے گئے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں شاہ سلمان نے وبا سے متاثر نیجی شعبے کی مدد کی منظوری دے دی خادم خریمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے وبا کے باعث متاثر ہونے والے تجارتی شعبوں کی مدد کے لیے متعدد فیصلوں کی منظوری دی ہے سعودی پریسی جنسی کے مطابق وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ نے وبا کے باعث متاثر ہونے والے شعبوں کی مدد پر شاہ سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ وبا بوران کے باعث زیادہ متاثر ہونے والے نیجی شعبوں کی مدد کے لیے مزید امدادی اقدامات کی منظوری سے ملک کی مجموعی محشیت کو تقویت ملے گی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ شاہ سلمان نے نیجی شعبے کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے اداروں کی مدد ادائیگیوں کی معافی اور واجبات کی فوری ادائیگی کا حکم دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ شاہ سلمان نے اس حوالے سے پانچ اہم فیصلے کیے ہیں جن سے نیجی شعبے کے متاثر اداروں کی مدد ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ شاہ ہدایت کے مطابق نیجی شعبے کی ان کمپنیوں کے واجبات ادا کرنے کے لیے پچاس ارب ریال فنڈ مختص کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کمپنیوں کے لیے مختص ہوگا جو حکومتی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں یا جن کے حکومت کے ذمہ واجبات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے فیصلے میں شاہ ہدایت کی گئی ہے کہ تجارتی سنتی اور ذریع اداروں کے سمع بجلی کے بلوں میں تیس فیصد کمی کی جائے انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی دو ماہ اپریل اور مائی کے لیے ہوگی جبکہ ادائیگی سے کاثر اداروں کو مولت دی جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ ایسے اداروں کے باقی پچاس فیصد بل جنوری سے چھ ماہ کی قسطوں میں لیے جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ شائع ہدایت کے مطابق چوتھا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ان افراد کی مدد کی جائے گی جن کا تعلق ٹرانسپورٹ کے شعبے سے ہے اور جو کسی کمپنی کے تحت کام نہیں کرتے اور وہ جرنل ٹرانسپورٹ آتھارٹی میں ریجسٹر ہیں اور وبا بوران کے باعث ان کا کام رک گیا ہے انہیں کم سے کم تنہوا کی مقدار جتنی رقم بطور امداد دی جائے گی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ شائع ہدایت کے مطابق پانچوں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ کبینہ کے فیصلے کو فعل اور فوری عملت آمد کیا جائے جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ جن کمپنیوں میں حکومت کے شیئر کا حصہ 51 فیصد یا اس سے زیادہ ہے انہیں مقامی مرکیٹ میں ترجیح دی جائے تاکہ مقامی سنت کو فروغ بھی لے انہوں نے کہا ہے کہ شاہ سلمان نے صحت کے شعبے کے لیے مزید فنڈ مختص کرنے کی ہدایت کی ہے اب صحت کے شعبے کے لیے مختص فنڈ کی مقدار 47 عرب ریال تک پہنچ گئی ہے ناظرین یہ تھی اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اب میرے بہت سے بھائی یہ پوچھیں گے کہ اس میں غیر ملکیوں کا ذکر کام پر تھا تو میرے بھائی سعودی عرب میں جتنے بھی پرائیویٹ کمپنیاں گورنمنٹ پروجیکٹس پر کام کرتی ہیں ان میں سب جو لیبر ہوتی ہے وہ غیر ملکی ہی ہوتے ہیں سعودی عرب کے لوگ خود کام نہیں کرتے اگر ان کمپنیوں کو فنڈز ملیں گے ان کے جو بلوں کو جو ہے وہ رعایت دی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غیر ملکیوں کو رعایت ملے گی ہمیں ان فنڈز سے فائدہ ہوگا ہمیں سیلری ملے گی اور اس مشکل وقت میں ہماری کمپنیاں یہ نہیں کہہ سکیں گی کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ رہے اچھے کی امید رکھیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور استقفار کا ورد زیادہ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ